اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کیلئے بنانے چاہ رہے ہوں اس بک کی پلاو اس سے افغانی پلاو بھی کہا جاتا ہے اس کیلئے ہمیں چاہیے پیاس کیرٹس اور گوشت یہاں پر میں نے گائی کے گوشت لیا ہے سپیشل گوشت پلاو کیلئے ہے اس سے مولنگ کہا جاتا ہے اور یہاں پر میں نے چھی میڈیم سائز کی آنین لیا ہے اور چھی میڈیم سائز کی کیرٹس اس طرح کٹ کر کے اس میں ایٹ کی اور اب میں ایٹ کروں گی گارلک اس کے اندر سے اس طرح ہمینے کٹس لگائے ہیں اور تاکہ گارلک کا جو ٹیسٹ ہے وہ گوشت کے اندر جائے یخنی میں اور اب میں اسے میری ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اس میں اشی طرح مکس نہیں کر سکتی لیکن جب میں کیمرہ آف کرتی ہوں تو اسے اشی طرح سے مکس کروں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس میں میں نے تھوڑا سا اویل بھی ایٹ کیا اور اس طرف میں نے یہاں پر گولڈن رائس لیا ہے سیلا جسے سیلا کہا جاتا ہے اب میں اسے ووش کروں گی اور دو گھنٹے پہلے میں نے کوک کرنے سے دو گھنٹے پہلے میں نے اسے ووش کیا اور گرم پانی میں بھگوکھر رکھ دیا اس کو اب ہم میں اس میں ڈال رہے ہو نمک آپ دیکھ سکتے ہیں جی تک میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا اور اب میں اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سون ٹو میٹو پیسٹ اور ایڈ کریں گے اور ایڈ کریں گے اور ایڈ کریں گے جی بلیک پیپر ایڈا عاشت اچھتا ہوسائیں میکس کے رنگیں میری حضب بھی میری ساتھ ہیل کر رہا ہے گاجر اور پیاس جو ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے اور اس وقت ہم آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کو اس طرح ہم گاجر اور پیاس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی کو کریں گے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی ون این ہاپ لیٹر ہارٹ ووٹر اور پھر ہم اس گوشت کو کوکر کی بغیر یعنی اس پتیلے میں میں اسی تین گھنٹی کیلئے اس تین گھنٹی میں اسی کوک کروں گی میڈیم آنچ پر اور اس میں کوکر میں کوک نہیں کروں گی کیونکہ جب ہم اسی پتیلے میں کوک کریں گے گوشت کو تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور چاولوں میں ایک خاص قسم کا مازہ ہوگا جب ہم کوئی بھی چیز جلی جلی پکاتے ہیں تو وہ اتنے مزہ دار نہیں بنتا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت بلکل گھل گیا ہے افٹر تری آورز اور آپ شروع بیشت کو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گاڑا ہے پیاز اور گچرے کی ویسے اس کا شروع بہت گاڑا ہے اور اس طرف میں جو ہیں میں یہاں پر میرے حضبن یہاں پر کرس کو توڑے سے فرائی کریں گے ضرور نہیں کہ زیادہ فرائی کریں کیونکہ اسے ہم چاولوں میں ایٹ کر کے دم ترٹی منز کے لئے دم پر بھی رکھیں گے تو پھر زیادہ گل جائے گا اس طرح سے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی بہت ہی ہوش مزارس بھی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے کمنٹس میں لے دیجئے گا ہمیں کرٹس کو اتنا فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گے ریزن یعنی کی کشمش میری ہاتھ میں کیمرہ ہے اس لئے میں جو ہے سلو سلو مکس کر دوں اسے اب میں اس سے شربے میں یعنی میں چاول گشت کے یعنی میں آپ ایٹ کروں گے رائز اس طرح سے اس کا پانی طور سے کام ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گے بوائل وارٹر اپنے حساب کے مطابق جتنے میں یہ پک سکتا ہے اور اسے ہم میڈیم آنچ پر ایٹی پرسنٹ کوک کریں گے اور ٹونٹی پرسنٹ ہم اسے دم پر دم میں رکھیں گے تو یہ کوک ہو جائے گے اس طرح سے سوری فرینڈ اس وقت میری کیمرہ جو تھا وہ آف ہو گیا تھا مجھے بلکل بھی پتہ نہیں تھا لیکن ہمارا جو تھا چاول وہ بہت اچھی طرح سے پک گیا تھا ایٹی پرسنٹ پھر اس کے بعد ہم نے اسے اوون میٹ ترٹی منٹس کے لئے دم پر رکھا اور اس کے اوپر جو کرٹس تھی گاجر وہ ایٹ کی اب دم چاول جو ہے بلکل ریٹی ہے یہ بلکل دیکھئے فرینڈ اب جو ہے یہ اس کے آہری لکھ ہے اور پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب شیئر کیجئے اگر آپ کو یہ لے سکتے ہیں